اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصر پہنچے اور جو عزیز مصر تھا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خریدا اور اپنے پاس رکھا اس امید پر کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اپنا علیہ حد بنا لیں گے اور بہت عزت دیا تو اس طرح سے اللہ حرب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت اونچا مقام دیا بہت آرام دیا کہاں وہ غلام تھے کوئے میں تھے اور کہاں شاہانہ زندگی اللہ حرب العالمین نے ان کو آتا کیا لیکن یہاں پر ایک اور خطرناک آزمائش سے گزرنا پڑا یوسف علیہ السلام کو یہ کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس بیوی کا نام زلیخہ لوگ بتاتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں ایسا کوئی نام نہیں ہے اللہ حالم کیا نام تھا اس کا قرآن میں یا کسی حدیث میں وہ نام نہیں ہے تو اس کی جو بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا ارادہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام اس معاملے میں خود کو بچائے رکھا اور یہ بہت بڑا کمال تھا یوسف علیہ السلام کا اور اس میں اللہ رب العالمین نے بھی یوسف علیہ السلام کی مدد کی ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عبرت کیلئے سورہ یوسف میں بیان کیا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سورہ یوسف آیتی اس میں اللہ فرماتا ہے وَرَا وَدَتُّهُ اللَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اسی عورت نے ان کو بہلانے کی کوشش کی اور نفس سے ہی اپنے تعلق سے یعنی اپنے ساتھ بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَابِ اور دروازوں کو بند کر دیا یعنی ایسی جگہ یوسف علیہ السلام کو لے گئی جو کئی دروازوں کے اندر کئی بند دروازوں کے بعد کوئی کمرہ تھا وہاں پہ لے گئی وَقَالَتَهَيْتَلَكَ اور وہاں پہ گناہی کی دعوت دیا اس عورت نے آپ سوچیں کہ آزمائش کی کتنی بڑی گھڑی ہے کہ جو عورت ان کو حکم دے رہی ہے وہ عورت ملکہ ہے اس محل کی اور ایسی جگہ لے کر آئی ہے جہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہے ایک دروازہ نہیں کئی دروازے بند ہے کہتے ہیں نا بند کمرے میں تو بند کمرہ بھی ایک بند کمرہ نہیں ہے بلکہ یہ کئی کمروں کے اندر یہ بند کمرہ ہے اتنی پوشیدہ جگہ پر یہ عورت لے کر آئی ہے اور خود حسب و جمال والی ہے حسب و نصب والی ہے جمال والی ہے پیسے والی ہے ملکہ ہے خوبصورت ہے سب کچھ ہے اور دعوتیں گناہ دے رہی ہے ایسے مولد پہ بچنا بڑا مسکل ہوتا ہے سی بخاری قدیسہ نا کہ سات قسم کے لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک یہ ہے وہ لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جن کو کسی عورت نے بلایا جو ذات و منصبی و جمال منصب والی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی اور پھر یہ کہتا ہے کہ انہی خف اللہ مجھے اللہ سے ڈر ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے تو یہی معاملہ یہاں تھا یہ منصب والی بھی تھی خوبصورت بھی تھی اور یہ بلا رہی ہے قَالَ مَعَادَ اللَّهِ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کے پناہ ہے اِنْهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَائَا اِنْهُ لَا يَفْلِهُ الظَّالِمِينَ کہا ظالم لوگ تو کبھی کامیان میں دیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا لیکن اس عورت نے جال اتنا شدید منا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے لئے معاملہ خطرناک ہو سکتا تھا اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا سورہ یوسف آیت چوبیس میں کہا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ کہ عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا اور اگر اپنے رب کی نشانیاں نہ دیکھتے تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر بیٹھتے یہ اللہ رب العالمین بیان فرمارا یہاں پہ تفسیر والوں نے بہت ساری بحث بھی کر رکھی لیکن بظاہر قرآن کے الفاظ سے جو بات سامنے آتی وہ یہ کہ اللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا لیکن یوسف کی اگر ہم نے مدد نہ کی ہوتی ہماری نشانیاں انہوں نے نہ دیکھی ہوتی تو شیطان ان کو بھی بیٹھا سکتا تھا تو اللہ رب العالمین اپنی مدد کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان کو سبھالا ہم نے ان کو برائی کی طرف نہیں جانے دیا تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر برائی کی طرف جاتا ہے اور اللہ حوالا ہوتا ہے اس نے نیکیاں کی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اگر شیطان کسی برائی کی طرف کھیشنا بھی چاہے تو اللہ تعالی اسے بچا لیتا ہے تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا ہے خود ان کے اندر بھی یہ کمال تھا اللہ تعالی کی مدد بھی تھی اور اس آزمائش میں وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے اور کسی برائی کی طرف انہوں نے کوئی قدم نہیں بڑھایا اللہ کہتا ہے خود دیکھے اللہ تعالی آگے کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی ان سے ان کی ذات سے برائی اور فہش باتوں کو ہٹا دیتے ہیں یعنی بری بات اور فہش باتوں کو اس سورہ اسلام کے ساتھ نہیں آنے دیا اللہ تعالی نے ہٹا دیا بچا کے رکھا اللہ تعالی نے تو یہاں پہ سبق یہ ملتا اگر ہم اللہ کے مخلص بندے ہوں تو اگر کوئی ہمیں فتنے میں گھسیٹنا چاہے تو اللہ تعالی اس مور پہ ہماری مدد کرے گا تو آدمی کو اللہ تعالی کا تقویہ احتیار کرنا چاہیے بہت زیادہ عبادت کرنا چاہیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ایسے معاملات میں وہ خود بھی بچے اور اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال رہے اب آگے دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالی نے مدد کی اور یوسف علیہ السلام بچ نکلے اس معاملے سے قرآن سورہ یوسف آیت پچیس میں نکل کرتا وَسْتَبَقَ الْبَابَا یہ دونوں دروازے کی طرف بھاگی یعنی یوسف علیہ السلام اس کمرے سے بھاگ نکلے اور پیچھے پچیے بھی عورت بھی بھاگی آگے ہے کہ وَقَدَّتْ قَمِسَهُ مِنْ دُبْرُ پیچھے سے کرتہ پکڑ لیا یوسف علیہ السلام کا جو پھٹ گیا وَأَلْفَيَ سَيْئِدَهَا لَدَ الْبَابَ اور جیسے دروازے کے باہر دونوں نکلے یوسف علیہ السلام اور وہ عورت دونوں نکلے تو سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا تھا قَالَتْ مَا جَزَاؤُ مَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوَا اب اس عورت نے دیکھا کہ میرا معاملہ تو منکشف ہو جائے گا تو فوراں اس نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پہ اور کیا کہا کہا کہ آپ اس آدمی کو کیا سزا دیں گے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے اِلَّا اَيُسْ جَنَّا اَوْ عَزَابٌ عَلِيمُ اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے تو دیکھیں اس عورت نے سب کچھ کیا اور جب پکڑی گئی تو اس نے سارا الزام رکھ دیا یوسف علیہ السلام پر یہ معاملہ ہوتا ہے عورتوں کا جو بچلن عورتیں ہوتی ہیں اس طرح کی ساجشیں کرتی ہیں وہ فوراں بگر کسی تاخیر کے جب پکڑی جائیں گی معاملہ ان کا منکشف ہوگا تو خود کو بتائیں گی میں دودھ کی دھولی ہوں اور سامنے وارے پر سارا الزام تھوپ دیں گی جبکہ معاملہ انہی کا سفر رہتا ہے اب آگے دیکھیں کیا ہوا سورہ یوسف آیت 26 میں اللہ نکل کرتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں اس نے مجھے بہلایا تھا یہ مجھے بلا رہی تھی میں نے نہیں بلایا اس کو وشہد الشاہد من اہلیہ اور اسی گھر کے ایک آدمی نے گواہی دی دیکھیں یہاں پر کچھ لوگوں نے کہانی مشہور کر کے رکھی کیونکہ چھوٹا سا بچہ تھا اور بشمنے میں اس نے بولا اور اس کے بولنے کی وجہ سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں بلکہ بعض روایتوں میں کہ ذا لحیتن کہ وہ جو گواہی دینے والا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے داڑی تھی یعنی وہ بڑا آدمی تھا کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا اس نے ایک حکمت کی بات کہی کہ اگر پتہ لگانا ہے کہ کون بلا رہا تھا یعنی کون کس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اگر یہ پتہ لگانا ہے تو ایک ترقیب اس نے بتائی اس نے کیا کہا کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتہ سامنے سے پھٹا ہے تو گویا کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے اور یہ یوسف علیہ السلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور اگر یہ کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ عورت چھوٹ بول لی ہے فلمہ رہا قمیسہ قد من دبر تو جو آقا تھا جو سردار تھا اس عورت کا جو شعور تھا عزیز مصر اس نے جب دیکھا کہ قمیس تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے کہا یہ عورت تمہاری مکاری ہے تمہاری مکاری بہت بڑی ہوتی بہت خطرناک ہوتی ہے تو عورت جب اس معاملے میں مکاری پر آتی ہے یا کسی بھی معاملے میں تو بہت خطرناک اس کے مکاری ہوتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی نمی فرماتے ہیں کہ میں نے کم عقل رکھنے والی عقل میں کم دین میں کم ہونے کے باوجود بھی تم جیسا نہیں عورتوں جیسا کسی کو دیکھا نہیں جو عقلمند آدمی کی کھوپڑی اڑا دیتی ہے یعنی یہ جب ساجس کرنے پر آتی ہیں مکر کرنے پر آتی ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کی کھوپڑی اڑیاتی ہے اچھے اچھے ذہین فتین چالاک لوگ وہ ان کی مکر کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یہ مکاری ہوتی ہے کہ عورت کی تو اس کی عقل میں نقص ہوتا ہے لیکن جب مکاری پر آ جائے تو وہ اچھے اچھے لوگوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں یہی کہا ہے عزیز مصر نے تمہارا مکر تمہاری مکاری بہت خطرناک ہوتی ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف عارض انہادا یوسف اسے جانے دو وستغفری لیدم بکا اور اپنے بیوے سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو انہ کی کنتی من الخاتین گلتی تمہاری ہے تم نہیں تو دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو پیش کیا کہ کس طرح سے ایک خطرناک موڑ پر بھی یوسف علیہ السلام خود کو بچائے رکھے اور اللہ رب العالمین نے بھی ان کا ساتھ دیا اور بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری بھی قرار دیا اور سچائی کیا تھی وہ بھی سامنے آئی تو یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام سے سیکھنے کے لئے ہمارے لئے بہت کچھ ہے ہم سب کو ان آیاز سے اور انبیاء علیہ السلام کی صرف سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین رب العالمین بہت کچھ سیکھنا چاہیے